بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آج کل الیکشن کا دور ہے اور ہر جگہ پہ الیکشن الیکشن ڈسکس ہو رہے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مفرور ملزم سابق وزریادم یا محمد نواز شریف جب پاکستان واپس آئے تو ایک نعرہ لگایا کہ امید کی کرن پاکستان میں واپس آ گیا اب وہ امید کی کرن کیونکہ رات کو ٹکٹوں کی انانسمنٹ ہو چکی ہے نون لیک کس کس کو ٹکٹ دے رہی ہے کس کو نہیں دے رہی انانسمنٹ تو ہو چکی ہے لیکن ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر راولپنڈی میں اب کلیش پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں اور جو امیدوار تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا جن کی نون لیگ کے لیے قربانیاں تھی اب انہوں نے نون لیگی امیدوار کے خلاف کمپینے کرنا شروع کر دی ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی بلیو ورلڈ سٹی جس کے چیئرمن ساتھ نظیر ہے اور جس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر چودری نائم اجاز ہے وہ بھی قومی اسمبلی کے حلقہ نی تریپن اور صبحی اسمبلی کے حلقہ پی پی دس سے امیدوار تھے نون لیگ کے اب ان کو نون لیگ کی جانب لانے والا ناصر بٹ ہے ناصر بٹ کسی سے بولی شخصیت نہیں ہے یہ وہ ناصر بٹ ہے جنہوں نے مرہوم احساب عدالت کے جج کی ویڈیو بھی لیگ کی تھی اب مبینہ دور پر کہا جا رہا ہے کہ پیسوں کے اوپر ٹکٹ ملا ہے لیکن اس کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی اس چیز کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ کیا چودری نائم اجاز یعنی کہ بلیو ورلڈ سٹی نے جو پیسہ مارکیٹ سے اٹھایا تھا ان پیسوں کا ٹکٹ لیا ہے یا کسی اور وجہ سے چودری نائم اجاز کو صوبائی اسیملی کے حلقہ پی پی دس سے ٹکٹ دیا گیا اب یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چودری نائم اجاز وہ شخصیت ہے کیونکہ یہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی کا پہلے ڈیریکٹر تھا اور قبضہ مافیا کا سرگنا تھا چودری نائم اجاز کے خلاف راولپنڈی کے متعدد تھانوں میں سینکڑوں مقدمات درج ہیں اور انچاس مقدمات ایسے ہیں جن میں چودری نائم اجاز نامزد ہے اب وہ امید کی کرن کو سوچنا چاہیے میاں محمد نواز شریف کو کہ جو سرمایہ داروں کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ آپ نے ایک قبضہ مافیا کو ٹکٹ صرف اس وجہ سے دیا کہ اس سے پیسے لیے یا کوئی اور بات کیونکہ اس کا اتنا ہلکا ہے باب اس کو اتنا بڑا ووٹ بینک بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چودری نائم اجاز کو ٹکٹ ملنا یہ نون لیگ کے جو درینہ کارکن تھے جنہوں نے قربانیاں دی ان کے لیے بھی ایک ان کے موک کے اوپر چپیڑ ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اور ایک اس شخص کو ٹکٹ مل گیا جو قبضہ مافیا کے نام سے پورے پاکستان میں مشہور ہے نائم اجاز کے مطلق آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چودری ساتھ نظیر جو ساتھ نظیر ہیں اور چودری نائم اجاز انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کوویڈ فنڈ میں عمران خان کو فنڈ بھی دیا تھا پھر ان کی سابق وزریالہ پنجاب سابق گورنر پنجاب اور دیگر لوگوں کے ساتھ تصویریں تھیں اس وقت یہ پی ٹی آئی کو پروموٹ کرتے تھے کیونکہ ان کے سٹیک لگے ہوئے تھے پھر اب نون نہیں گائی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ سیاست میں قودہ جائے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ٹی وی چینل بھی پرچیس کیا ہویا سنو ٹی وی وہ آپ کو بھی معلوم ہے اس حوالے سے جب انہوں نے لیسنس لیا تھا تو ہم نے دو سال پہلے پروگرام کر کے بتا دیا تھا کہ اب یہ صحافیوں کا لبادہ اوڑ کے لوٹ مار جو انہوں نے کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی اب چودری نائم اجاز کے خلاف جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دہشت گردی اقدام قتل فائرنگ دھمکیاں کار سرکار میں مداخلت حتیٰ کہ اس کا نائم اجاز کا ایک بائی تھا ندیم اجاز اس کو لہور ہائی کوٹ رالپنڈی بینچ میں ایک زمانت پر خارج ہوئی تو اس کو جب گرفتار کیا گیا تو وہاں پہ مضامت ہوئی جب پولیس نے ندیم اجاز کو گرفتار کیا تو نائم اجاز دیگر مثلہ ملزمان وہاں پہ آئے اور اس کے بعد ندیم اجاز کو پولیس کا سٹڈی سے فرار کروا دیا وہ بھی مقدمہ درجہ ہے پھر رالپنڈی کے چہری میں فائرنگ کا مقدمہ بھی درجہ ہے مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ریٹرننگ افسران پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذت تو مسترد کرتے ہیں لیکن چودرین نائم اجاز کے اوپر اتنے زیادہ مقدمات درج ہونے کے باوجود اس کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کیے گے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ جو مخالفین ہیں ان کو بھی ایک پیغام ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کاغذات نامزدگی منظور کیے گے چودری نائم اجاز کے جس کے اوپر انچاس مقدمات میں تو وہ نامزد ہیں دیگر اور کئی مقدمات ہیں کیونکہ اس سال روان سال جب شروع ہوا تھا تو اس وقت تک چھپن مقدمات میں یہ نامزد تھا انچاس مقدمات ہمیں بتائے گے کہ جس کی فیرس بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اب ایک قبضہ مافیا جو صبائی رکنے قومی سمبلی اگر صبائی رکنے سمبلی خدا نہ خاصتہ منتخیب ہو گیا تو جو پولیس اس قبضہ مافیا کو گرفتار کرنے جاتی تھی وہ پولیس اس کو سلوٹے مارنے شروع کر دے گی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ جس کا تمام زندگی جس کی قبضے مافیا میں گزری ہے جس نے لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا لوگوں کو اوپر فائرنگ کروائی اب وہ شخص نون لیگ کا امیدوار ہے اب وہاں پہ حلکہ جو پی پی دس ہے یا قومی سمبلی کا حلکہ ترپن ہے کیونکہ وہ چکری اور چونترہ کے علاقے میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ سب کو معلوم ہے کہ چودری نیم اجاز ایک لینڈ گرابر ہے چودری نیم اجاز ایک قبضہ مافیا ہے چودری نیم اجاز غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کو انہوں سے کیوں نہیں ملا اسی وجہ سے نہیں ملا کہ ان کے پاس جتنی لینڈ ہے وہ تمام لینڈ لیٹیگیشن میں ہے اور اس لینڈ کے اوپر راولپنڈی ڈولمنٹ اتھالٹی کیسے ان کو انہوں سے جاری کرے گی اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری جو عوام کے محافظ ہیں پولیس کے لیے کہ جس ملزم کو آپ گرفتار کرتے تھے آپ دیکھ لیں کہ اس کی تختی ہاتھ میں پکڑی تصویریں بھی ہیں چودری نیم اجاز کی یہ گرفتار بھی ہوا لیکن اس کے باوجود امید کی کیرن میں کہوں گا میاں محمد نواز شریف جن کے لیے دعویٰ کیا گیا تھا کہ امید کی کیرن دے تو اب امید کی کیرن صاحب آپ نے قبضہ مافیا کو ٹکٹ دے کر جو نون لیگ کے درینہ کارکن تھے ان کے اندر بھی مایوسی پیدا کر دی ان کے اندر بھی اب کلیش پیدا ہو گیا وہ بھی اب آپ لوگوں سے متنفر ہو جائیں گے اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ ایک جس طرح عمران خان کا دور اقتدار آیا تھا تو انہوں نے امپورٹڈ وزیر بنائے تھے اب آپ نے بھی ٹکٹ جو امپورٹڈ دیئے ہیں کیونکہ چودری نیم اجاز اور ساتھ نظیر یوکے میں میاں محمد نواز شریف سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور وہاں پہ جو ناصر بٹ ہے اس نے میڈل مین کا رول ادا کیا تھا اب ناصر بٹ کے کہنے کیونکہ ناصر بٹ میاں محمد نواز شریف کے بہت زیادہ قریب سمجھا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ناصر بٹ کی وجہ سے چودری نیم اجاز کو ٹکٹ ملے اب میں پہلے بتا دوں کہ چودری نیم اجاز نے جیتنا تو وہاں سے ہے نہیں کیونکہ جو لیگی کی عادت ہے وہ آلریڈی متنفر ہو چکی ہے لیگی کی عادت نہیں چاہے گی کہ ایک قبضہ مافیا جیتے اور وہ جاکہ اسمبلی میں بیٹھے اب چودری نیم اجاز کے اوپر جو اتنے زیادہ مقدمات درج ہیں اس کے بوجود اس کے کاغذات نامزد کی منظور ہونا یہ ریٹرننگ آفیسر کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے یہ ہمارے اداروں کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہاں پہ اب قبضہ مافیا جو ہیں اسمبلیوں میں جاکے بیٹھیں گے انہوں نے صرف اپنے کام نکلوانے ہے جس طرح انہوں نے ایک قومی چینل کا لبادہ اوڑا کیونکہ ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے تھے پھر اسی چینل کے رپورٹروں کو استعمال کیا گیا پلویس کے خلاف اب یہاں پہ بات پہنچ چکی ہے کہ نون لیگ نے صبحی اسیملی کے حلقہ پی پی دس سے چودری نیم اجاز جو قبضہ مافیا اس کو ٹکٹ دے دیا ہے ناظرین اب اختلافات کھل کر سامنے آ جائیں گے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف سجاد خان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا اس نے بھی بہت زیادہ گوڑے دوڑائے اور سجاد خان دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں تقریباً جیتا ہوا تھا اور دانیال چودری کو ٹکٹ مل گیا اب یہاں پہ سب سے اہم سوال نون لیگی قیادت کے اوپر ہے کہ انہوں نے قبضہ مافیا کو ٹکٹ کیوں دیا یہاں پہ ایک لمح فکریہ ہے ان درینہ کارکنان کے لیے کہ جو ہر وقت نون لیگ کے بلند و بالا نعرے لگاتے تھے ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور ایک قبضہ مافیا امپورٹٹ شخص جس کے اوپر اتنے زیادہ مقدمات ہیں اس کو ٹکٹ دے کر سیڈ اپنے ہاتھ سے گواہ بیٹھے ہیں کیونکہ جس طرح کی ایک ہوا چل رہی تھی کہ نون لیگ اقتدار میں آئے گی نون لیگ شاید اقتدار میں تو آ جائے لیکن جو چودری نعیم اجاز کو ٹکٹ دیا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے قبضے اتنے قبضے کے مقدمات درج ہونے کے باوجود نعیم اجاز کو ٹکٹ ملنا یہ بہت سے سوالات کو جنم لے رہا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ